سپیکر صاحب اس کے اوپر پرامنیسٹر صاحب کے ہدایت کے مطابق ہم نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے جہاں تک آپ کی بات کا تعلق ہے مجھے یاد پڑتا ہے دو آزار آٹھ میں ہم یونیورسٹی میں تھے یہی پیکڑے ہو کے یوسف رزا گلانی نے سٹوڈنٹ بحالی کا سٹوڈنٹ یونینٹ کی بحالی کا اعلان کیا ہم نے انتخابات کی تیاری شروع کر دی پانچ سال گزر گئے کوئی عمل درامت اس کے اوپر نہیں ہوا پھر بعد میں پتا چلا کہ کوئی سپرین کورٹ کی جنڈمنٹ بھی ہے پھر آج کل ایک اور چیز میں شروع ہو گئی ہے کہ سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم وہاں پہ اپنا بل لے کے آئیں گے خیبر پتنخاہ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اپنا بل لے کے آئیں گے لیکن اس وقت میں صرف اور صرف اس ہاؤس کو آگاہ کرتا چلوں کہ اس ایوان میں بھی سٹورنٹ پولیٹیکس سے میں خود سٹورنٹ پولیٹیکس سے آیا ہوں یہ علمگیر محسوس سٹورنٹ پولیٹیکس سے آئی یہ زرطاج کل اس طرح بہت سارے ہماری پارلیمنٹرین اس وقت وہ بیٹے ہیں جو کہ سٹورنٹ پولیٹیکس سے آئے ہیں اور خود ہم خود بھی سٹورنٹ پولیٹیکس سے آئے ہیں جی سپیکر صاحب اور سپیکر صاحب ایک اور چیز میں ہاؤس کو بتایا چلوں کہ جب ہم آپ پوزیشن میں تھے سپیکر صاحب آپ ریکارڈ نکالیے دو ریزولوشن میرے پڑے ہوئے ہیں جس میں میں نے یہ مطالبہ کیا تھا پچھنے پانچ سال بھی کہ سٹورنٹ یوننگ کو بہار کیا جائے تاکہ مستقبل میں آپ کے صحیح طریقے سے لیڈرشپ اوپر آ جائے جو پاکستان میں آپ اپوسٹ کرتے ہیں کہ سپورٹ کرتے ہیں میں آپ کو اگاہ کر رہا ہوں اس ایوان کو کہ پرامنشٹر صاحب نے آلیڈ اس کی اوپر ورکن شروع رہی ہے کیونکہ ایک کنفیوجن پہلائی جا رہی ہے کہ سن حکومت اپنا بھی لے کے آئی گی خیبر پتنہا میں کہہ رہے کہ ہم بھی لے کے آئیں گے یہاں پہ آلیڈ اس وفاقی حکومت کام کر رہی ہے ادھر ایک اور بھی لا گیا تو ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم جائے چاہیے کہ ہم اپنے سٹورنٹ کیلئے آسانی پیدا کریں طلبہ یونن کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں طلبہ انتخابات کو کس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے کون کون سے ایسے آواں ملتے سپیکر صاحب پہلے سمجھے تو صحیح آپ کو یاد ہوگا آپ سٹورنٹ پولیٹیکس میں تھے کہ کیوں ان طلبہ یونن پہ پابندی کیوں لگی پھر اس کے بعد کیا جارہ نقصان ہوا سٹورنٹ پولیٹیکس میں یا پہلی جارہ تھا اب اس کے لئے میکنیزم کیا ہوگا طلبہ تنظیموں کو آن بورٹ لینا ہے طلبہ سوسائٹیز کو آن بورٹ لینا ہے اور چار اور چیزیں انیورسٹیز کے اندر شروع چکی ہے ایک طلبہ سوسائٹیز ہے ایک پھر کلٹر سوسائٹی ہے ایک طلبہ پولیٹیکس ہے پھر طلبہ یونن ہے کس طرح آپ ان سب چیزوں کو زم کر کے مستقبل کیلئے لیڈرشپ پیدا کریں ہمارا سب کا کامن ابجیکٹو دو چیز ہے کہ ایک طلبہ کیلئے آسانیہ پیدا کر لیں دوسرا مستقبل کیلئے لیڈرشپ تیار کر لیں تو لہٰذا ان چیزوں کو ایڈرس کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر آلیڈی کام ہو رہا ہے نہیں آپ کیا کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اکٹے ایک بل سب کی طرح سے آنا چاہیے جس پہ تمام کا کنسنسس ہو علی وزیر علی وزیر شکریہ جنب سپیکر جہاں سب سٹوڈنس یونین کے حوالے سے بحالی کے حوالے سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے ہمیں اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ تاکہ سٹوڈنس یونین تعلیمی ادارے میں بحال ہو آپ دیکھیں کہ جب سے سٹوڈنس یونین پہ پابندی لگی ہے وہ مرشلہ کے دور میں امرانہ دور میں لگی ہوئی ہے وہاں سے سٹوڈنس کے جو یونین جو نئی لیڈرشپ آ رہی تھی اس کو ابھی وہ ڈیویلپ نہیں ہو رہی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ بلکل ابھی جو پرویز صاحب نے بات کی ہے یا دوسرے ممبران نے بات کی ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور سٹوڈنس یونین کے حوالے سے بحال ہونا چاہیے مربان شکریہ جی امین سا پلیز ایک منٹ امین سا پلیز امین الحق سا پلیز شکریہ امین الحق سا پلیز جنابے والا آج جو فاضل ممبر نے جو بل پیش کیا ہے اقینن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ہم سہنگی میل ہے ماضی میں ہمیشہ ایسٹرن یونین بنتی رہی ہیں وہاں سے نوجوان قیادت ہوبرتی رہی ہے اور نہ صرف یہ کہ اس ملک پہ حکمرانی کرتی رہی ہے میں سمجھتا ہوں اسمبلی میں جو پاسوا ہے اور کیبنٹ نے بھی غالباً اس کی اپروول دیئے اٹس اگوڈ سٹپ لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں جنابے والا کہ ایمکی ایم پاکستان پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی سیاسی تاریخ طلبہ تنظیم بنتی ہے اے پی ایم ایس ہو اور اس نے جنم دیا تھے ایک سیاسی پارٹی کو تو اس لیے ایمکی ایم پاکستان ویضہ دوٹوک پالیسی ہے کہ ہر صورت میں اسٹرن اینین کو بحال کیا جائے جب اسٹرن اینین ہوگی نوجوان نکلیں گی نوجوان قیادت ہوگا اور انہی میں سے کوئی نکل کر کوئی وزیراعظم بنے گا کوئی وفاقی وزیر بنے گا کوئی ڈاکٹر سلیم وزمہ صدیقی بنے گا انشاءاللہ تعالی ہم سب کو مل کر اور جیسے کہتے ہیں اگر کنسنسس سے معاملہ ڈیولپٹ ہو جائے کہ حکمران جماعت بھی بیٹھے آپوزیشن بھی ساتھ بیٹھے اور تمام سیاسی پارٹی کے کمیٹی بنائے اور انشاءاللہ تعالی اسٹرن اینین کو ہر صورت میں بحال کریں بہت شکریہ پٹیل سار پلیز سر میں صرف اتنا بنیادی طور پر ہم جس نکتے کو مس کر رہے ہیں اس میں کنسنسس ہے لیکن سر یہ اسمبلی جو بل پاس کرے گی وہ اسلام آباد پر اس کا دائرہ کار ہوگا پروونشل سبجیکٹ ہے سر ایڈوکیشن پروونشل سبجیکٹ ہے لہذا اگر صوبوں نے اور جس میں پہل صوبہ سندھ نے کی ہے یہ بل پاس کیا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے اگر وہ دوسرے صوبے دوسرے صوبے بھی پاس کر رہے ہیں تو انہیں کرنا چاہیے ہم جو یہاں پر بل پاس کرے گی وہ صرف اسلام آباد کے لئے ہوگا پروونشل سبجیکٹ ہے سر یہ ایڈوکیشن اس لیے اگر کنسنس سے ہے تو پھر جو کھیلدہ سکواستانی کا بل ہے اگر ہم سب وہی چاہتے ہیں تو اس کو جانے دیں اس میں سب کنسنس کر لیں کمیٹی میں کنسنس کر لیں پہلے میں پہلے میں پہلے میں سے کیا فائدہ ہم سب اسٹرونٹ پولٹیکس سے آئیں لہٰذا یہ صرف اسلام آباد کا بل ہے اور ہمارے زیادہ بحث کرنے سے یہ تاثر جائے گا کہ اس کو اپوس کیا گیا ہے لہذا اس کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے سپیکر صاحب اپوس کوئی نہیں کر رہا بلکل کمیٹی بھیج نہیں کر یہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو دلائل بھی ساتھ میں اس نے دے رہے ہیں کہ ہم سب نہیں کٹے کیونکہ آپ اپنے آنے والی نسلوں کیلئے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے کمیٹی بھیج دے وہاں پہ باقی آپ اپوس کوئی نہیں کر رہا آپ اپوس نہیں کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو جی سر جی آپ بات کر لیں آپ ہمارے لئے بہت مخترم ہیں لاؤ مانیسٹر صاحب اور صاحب اکلاب محمود محمود بشیر صاحب آپ کو مشکور ہوں آپ نے موجہ موقع دیا آج آس میں یہ بات ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ضمیر کے مذابق بھی یہاں اپنا نکتہ نظر بھی پیش کر سکھوں یہ بہت فیشن ہے کہ سٹوڈنٹ یونین ہونی چاہیے اور کسی صحبان میں یہ حمد نہیں آ رہی کہ جب سٹوڈنٹ یونین دی تھی یونیورسٹی میں قتل و غرط ہوتے تھا سٹوڈنٹ یونین تھی تو یہ یونین جو ہیں وائس چیئر چانسلر جو ہوتے تھے ان کے مردی کے مطابق کام نہیں کرتے تھے داخلے ہوتے تھے اور فنڈ استعمال ہوتے تھے اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ بڑی لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے قائد عظم کو یونیورسٹی کے کسی سٹوڈنٹ یونین سے آئے تھے گلفکار علی بٹی سٹوڈنٹ یونین سے آئے تھے نیا نواشی سٹوڈنٹ یونین سے آئے ہیں اور عمران خان سٹوڈنٹ یونین سے آئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں نوجوان تعلیم کی طرح راغب ہوں اور اپنا مقصد جو ان کے والدین اپنا بے پناہ سرمایہ استعمال کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں وہ محول ایک تعلیم والا محول ہو وہاں پارٹی بازی نہ ہو وہاں دیگہ بچتی نہ ہو پیچھے دور میں ہم نے دیکھا آج یہ ایک الزام لگا دینا کہ جناب یہ چونکہ ایک ڈکٹیٹر نے قانون دیا تھا تو جناب یہ سلام آباد بھی ایک ڈکٹیٹر نے بنایا تھا اس کو بھی چھوڑ دیں جو اچھی بات ہے اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا پاکستان میں سٹوڈنٹ یونین کا جن لوگوں کو تجربہ نہیں ہے تو وہ شاید بات کر لیں ہمیں تجربہ ہے کہ سٹوڈنٹ یونین نے جس طرح تعلیم کے محول کو خراب کیا اور جس طرح انہوں نے ان لوگوں کو جو علم حاصل کرنا چاہتے تھے جرغمال کیا استاد دا کو اس روح کیا میرا ضمیر یہ کہتا ہے میں بدنامی لینے کے لیے تیار ہوں لیکن خدا رہا سٹوڈنٹ یونین کو بحال نہ کرے بچوں کو پڑھنے دے بچوں کو علم حاصل کرنے دے ان کو پڑھ کر اپنے والدین کی خدمت ترقی اور خوشحالی کے لیے اور قمر بستہ ہونے کے لیے ان کو تیار کرے یونین کورڈنگ ہونا چاہیے شکریہ اسد عمر صاحب پلیز جی سپیکر صاحب بہت شکریہ جی بڑی اہم گفتگو کر رہے ہیں اہم موضوع کے اوپر پاکستان کے نوجوانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تھوڑا سا میں اپنے محترم ممبر کے ساتھ بسگری کروں گا جی ہمارا ملک جو ہے کیونکہ ماضی کی بات ہو رہی تھی ہے یوک خان صاحب نے بالکل بنایا ہے اسلام آباد اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر ہم تاریخ ہی دیکھ رہے ہیں تو یہ پاکستان کس نے بنایا تھا جی یہ قائد عظم محمد علی جنہ کی لیڈرشپ کے اندر سربراہی کے اندر تحریک پاکستان چلی اور اسے پاکستان بنا اس میں ان کا حراول دستہ کون تھا وہ سٹوڈنٹس تھے میرے والد صاحب علی گھڑ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے یونین کا حصہ ہوتے ہوئے پاکستان کی تحریک کے اندر انہوں نے کام کیا کیا پاکستان کی جو سٹوڈنٹس یونین رہی ہیں کیا ان تمام نے بائی دی ویبے ابھی مجھے ایک اور بھی سٹوڈنٹ لیڈر یہاں پر نظر آئے تھے آپ میں سے شاید کچھ ان کو جانتے ہو مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے جناب آجا صاحب رفیق صاحب ابھی مجھے نظر آئے تیدری ہو سکتا ہے میں ہو سکتا ہے کہ سٹوڈنٹ یونین کے اندر کچھ ایسے بھی کام ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے لیکن سیاستدان بھی کوئی ایسے کام کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جمہوریت کو کھار کے پھیک دیا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ اللہ اللہ